دوستو ٹیلینٹیڈ اور جگارو لوگوں کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں جس میں مہان لوگوں کی ٹیکنیکس دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کچھ لوگ اتنے ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا جیسے یہ رائیڈر چھے چھے بندوں کو ایک ساتھ لے جانے کا خنر رکھتا ہے اس کے علاوہ بسوں کی چھت پر ہم نے سامان ایڈجسٹ ہوتے بہت بار دیکھا ہے مگر یہاں تو کسی جوان نے پوری کی پوری لینڈ کروزر ہی چھت پر چڑھا رکھی ہے بھائی صاحب بڑی لوڈر گاری کے قرائے سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین جگار ہے لینڈ کروزر تو ایک طرف کچھ عظیم لوگ کھوتا بھی بس پر سوار کرنے کا ہنر رکھتے ہیں گدھوں پر سوار لوگوں کا تو دیکھا تھا مگر لوگوں پر سوار گدھا بھی آج دیکھ لیا دوستو جیسے کہ اب گرمیاں آنے والی ہیں اور گرمیوں میں اکثر جینا بہت ہی محال ہو جاتا ہے تو ایسے میں یہ دیسی جگار بہت کام کا ہے ائر کولر نہ بھی ہو تو اس جگار سے تھنڈی ہوا تو لی ہی جا سکتی ہے ایدے قربان پر پاکستانیوں کے بہت ہی فنی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں مگر یہ والا بیل تو انتہائی خطرناک لگتا ہے جسے کابو کرنے کے لیے کرین کو مگوانا پڑا اتنی بھلندی سے اس جانور کو نیچے اتارنے کا منظر واقعی ہی بہت حیران کن ہے اب اس محترم کا ٹیلنٹ دیکھئے جنہوں نے پانچ سیٹر سائیکل بنا رکھی ہے اور یہ سائیڈ والی سیٹ تو سپیشل گیسٹ کی لگتی ہے اس لمبی چوڑی سائیکل میں بس ایک ہی پروبلم ہے وہ یہ کہ اس کا ٹرن لینے کے لیے کافی سپیس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے مقابلے میں یہ والا کارنامہ دیکھئے جس میں بچے نے سائیکل پر کار کا سٹیرنگ لگا رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ بریک سیلینسر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے اور تو اور پیچھے ساؤنڈ سسٹم بھی لگا رکھا ہے دوستو پاکستان میں اب پیٹرول بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے جس کا حل اس جوان نے یہ نکالا کہ موٹر سائیکل کو ہی توڑ دو نہ موٹر سائیکل ہوگی اور نہ ہی پیٹرول ڈلوانے کی ٹینشن ہوگی مگر دوستو ٹیلینٹیڈ لوگوں کے پاس ایسے مسئلوں کا بہترین حل موجود ہوتا ہے یہ سیلف میڈ موٹر سائیکل وزن میں بہت ہی ہلکی ہے اور ٹائر بلکل پتلے ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کی نسبت بہت ہی کم پیٹرول استعمال کرتی ہے دوستو جب کچھ عظیم لوگوں کا ٹریکٹر سٹارٹ نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنی بھینس کو دھکا لگانے کی ذمہ داری دیتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ ٹریکٹر سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اگر ٹریکٹر کا ٹائر نہ ہو تو پھر بھی اسے چلانے کا ہنر رکھتے ہیں مگر اس چچا کے کارنامے کی داد بنتی ہے جس کے ٹینکر کے اگلے دو نو ٹائر ہی غائب ہیں اور موصوف کتنے کونفیڈنس سے اپنی گاڑی لے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس مہران ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر انجن آئل لیک ہو جائے تو پورا انجن نکال کر ٹھیک کرنا پڑتا ہے جس میں کافی پیسے بھی لگتے ہیں مگر ان سائنسدانوں کا جگار دیکھئے جنہوں نے انجن آئل پہنچانے کے لیے ایک وکھری ہی سائنس لگا رکھی ہے اب گرمی آنے والی ہیں تو آپ کو سڑک پر ایسے فنکار نظر آئیں گے جنہوں نے کولنگ کے لیے اپنی گاڑی میں ہیوی نظام فٹ کیے ہوں گے جیسے مخترم نے کیری ڈبے کا ریئر میرر کٹ کر کولر لگا رکھا ہے جو کہ بہترین کام بھی کر رہا ہے دوستو اکثر گاڑی کو ٹو کرنے کے لیے کسی دوسری گاڑی کا سہارا لیا جاتا ہے مگر پاکستانی ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے موٹر سائیکل سے ہی جگار لگا لیا کرتے ہیں ان کے لیے حراب گاڑی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں حراب گاڑی تو ایک طرف ان کے لیے تباہ شدہ گاڑی چلانا بھی کوئی مسئلہ نہیں اکثر لوگوں کے لیے ایسا شاندار ورکنگ ٹیبل افورڈ کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ایسے چیزیں تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں مگر دوستو گھر میں ہی دو تختوں کو جوڑ کر جو گاڑ کے ذریعے ایسا ورکنگ ٹیبل بنایا جا سکتا ہے اس مرگی نے لاکھ کوشش کی کہ اپنا انڈا اس مجبور انسان سے بچا لے چاہے انڈے کی قربانے ہی دینا پڑے مگر یہ بندہ بھی بہت کھلاڑی نکلا